اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ آجمی سبسکرائب کر لے تاکہ نیول ویڈیو آپ تاکستان سے پہنچ رہے ہیں اور آپ انجوائے کتر ہے میرا نام ہے نیلا خبر ایک بہت بڑی آ جائی ہے آپ کو پتہ کہ یوکرین تو رشے کی جنگ جاری ہے بلکل جی ہے جنگ جاری ہے پوٹن نے بات بولی ہے بہتر ہی کیا بولا ہے ویڈیو آج کریں گے تا بھی تو تا بھی پتے چلے گا چل میں دیکھتے ہیں پتے چلے گا پتے چلے گا لیکن وہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن نے چوالیس منٹ کی ترین تقریر کیا پھر انہوں نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ ہمارے معاملات یہ جو تیہ ہو سکتے ہیں تو اس میں انڈیا بھی کر سکتا ہے بہت بڑی خبر روس بھارتی مدستہ یہاں پر کروا سکتا ہے یہ بھی کہا گیا اور ساتھی پیا موڈی کے یوکرین دورے کے بعد پوتن کا یہ بہت بڑا بیان یہاں پر سامنے آیا ہے دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا نائنٹین فارٹی سیمن میں ایک ملک جو آزاد ہو رہا ہے وہ چھہتر ستتر سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز ان کے درمیان جو ہے وہ پیس ڈیلز کرائے گا ڈپلومیسی کیسی زبطہ چھل رہی ہے ملکوں کے رشیا سے ان کے طلقات آج کے نہیں ہیں یہ جب سے انڈیا اور پاکستان بنے ہیں یہ طلقات ان کے تب سے ہیں انہوں نے کبھی اپنی سٹیٹ کو سونگ سٹیٹ نہیں بنایا وہ شروع سے ہی رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں تو کسی نے یہ سوچا نہیں تھا یا کچھ ایسا پلان میں تھا نہیں لیکن انڈیا نے تب بھی ان سے پیٹرول اور باقی چیزیں ایمپورٹ کی اور اس کو بہت ڈسکاونٹڈ پرائز پر پرچیز کی اور بعد میں پھر انہی یورپین کنٹریز کو اس نے بیچا یا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نارندر مودی جو ہیں کیونکہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ایسا بڑا ایمپورٹنٹ ملک ہے جس کے دونوں سائٹ پر ایمپورٹنٹ تعلقات ہیں نمستے دوستو جیہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوچ تھا دوستو روس کے راستر بدی ولادمیر پوٹن نے یکرین کے ساتھ شانتی وارتہ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یکرین کے ساتھ روس کی سمبھابی شانتی وارتہ میں بھارت مدہست کی بھومی کا نباز سکتا ہے پوٹن نے ایسٹن ایکانومیک فورم میں کہا کہ ہمارا پرمک کودش یکرین کے ڈھونباد شتر میں قبضے میں لینا ہے روسی سینہ دھیرے دھیرے کسرک میں یکرینی سینہ کو پیچھے خدیڑ رہی ہے بتا دیں کہ پوٹن کا یہ بیان ایسے سمیہ پر آیا جب پرائم نیسٹر نیندر موڈی نے حالی میں یودگرز یکرین اور اس سے پہلے روس کا دورہ کیا تھا پرائم نیسٹر موڈی کے یہ دونوں یاترہیں کافی مہتک پون تھی اور ویشوک ستر پر چرچہ کا وشے بنی رہی پرائم نیسٹر موڈی جولائی مہینے میں روس کے دورے پر گئے تھے ان کا یہ دورہ ناٹو سمیٹ کے بیچ ہوا تھا اس دورہ راسترپتی پوٹن کو گلے لگاتے پرائم نیسٹر موڈی کی تصویریں کافی چرچہ میں رہی تھی پرائم نیسٹر موڈی روس کے بعد 23 اگست کو یکرین کے دورے پر گئے وہ پولین سے ٹرین کے ذریعے کی پہنچے تھے اب پاکستانی میڑا یہ چرچہ کر آئے کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تاکہ بھارت روس اور یکرین کے بیچ مدیستہ کرے گا دوستو کیا بات ہے کس نے سوچا تھا نائنٹین فورٹی سیمن میں ایک ملک جو ازاد ہو رہا ہے وہ چہتر سال کے بعد وہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز رشیہ کسی دور میں سپر پاور ہوا کرتا تھا آپ تو خیر مشکل میں ہیں لیکن رہا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ پیس ڈیلز کرائے گا اب جو موڈی صاحب کال آئی ہے بھائیڈن کی اور موڈی صاحب نے کال کی یہ پوٹنگ اور ایک ہی بات ہوئی ہے اور بات ہوئی ہے یکرین کے اوپر بات نہیں ہوئی منگلہ دیش کے اوپر بات کسی اور ٹاپک کے اوپر نہیں ہوئی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی مدد ہے اب انڈیا کو چاہیے یہ ہے امپورٹنٹ ڈیولومنٹ اب دیکھیں جب نریندرہ موڈی صاحب یکرین گئے تو کسی نے یہ سوچا نہیں تھا یا کچھ ایسا پلان میں تھا نہیں یا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نریندرہ موڈی جو ہیں کیونکہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ایسا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے جس کے دونوں سائٹ پہ امپورٹنٹ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور رسیہ کے ساتھ بھی ہیں اب چائنہ کے امریکہ سے اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ لیکن ان کے رسیہ کے ساتھ ضرور اچھے تعلقات ہیں ٹھیک ہے اب question یہ آتا ہے کہ نریندرہ موڈی گئے وہاں پہ اور ایک question یہ تھا کہ pressure ڈالا ویسٹ نے امریکہ نے کہ نئی موڈی کو جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن موڈی جو ہیں وہاں پہ کہے اور آپ نے کوئی یاد ہوگا کہ جب زیلینسکی نے یہ بار بار کہا کہ نریندرہ موڈی کے پوٹن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ جنگ بند کروا سکتے ہیں کوئی ڈائلوگ کر آ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا جو ہے اس کو یہ چیزیں پچ کی گئی ہیں انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری help کریں اگر انڈیا کو یہ نہ کہا چاہتا ہے تو انڈیا زیاری بات ہے آہ how was it just possible یہ کیسے ممکن تھا ٹھیک ہے اب وہ پوٹن صاحب سے جو جب ہی ڈالی نریندرہ موڈی نے وہ تو نریندرہ موڈی کے کام آگئی ٹھیک ہے وہ کام اس طرح آگئی کہ آج امریکہ کو یکرین کو اور بہت سارے ملکوں کی امیدیں نریندرہ موڈی سے جاگ پڑی ہیں دیکھیں نریندرہ موڈی یہ ڈیل کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں یہ نیگوسییشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھیں کہ موڈی صاحب کی اور جو یہ ہوئی ہے ڈسکرشن ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ پر موڈی کا جو ٹریپ تھا ہے تو بائیڈن نے پوچھا کیسا رہا آپ کا ٹریپ کیا ہوا اور انہوں نے بتایا جی ہمارے بڑے اچھے پولینڈ یوکرین سے تعلق آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور انڈیا کا جو وزیراعظم ہے یہ امریکی کہتے ہیں کہ جی انڈیا کا جو وزیراعظم ہے وہ میسنجر آف پیس ہے اس کے پاس میسنج تھا پیس کا کہ ہمینیٹیرین سپورٹ کی جائے اکران کی اس کے انرجی سیکٹر کی مدد کی جائے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز امریکنز کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے جو فرینڈلی کنٹری سے ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلق آتے ہیں ان کو یہ کہیں کہ ہمارا ایسا پارٹنر جو مشکل میں اس کی مدد کریں جیسے کہ انڈیا سے یہ کہا جاتا تھا افغانستان کی مدد کرو آج مجھے یہ بھی میرا خیال ہے کہ انڈیا سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ یکرین کی بھی مدد کریں ٹھیک ہے جی آہ گو کہ اب ہر جو بھی ٹیلی فون کنورسیشن یا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میں کورڈ کا ذکر ہوتا ہے انڈو پیسیفک کا ذکر ہوتا ہے آہ بائی لیٹرل تعلقات کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آہ اور آہ یہ چیزیں ہیں اچھا اب اس ایک چیز ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جو موڈی صاحب جو ہیں آہ انہوں نے آہ ان کا جو آہ آہ ریڈ اوٹ ہے اس میں بنگلہ دیش کا ذکر ہے کہ بنگلہ دیش کی کہوالے سے بات ہوئی ہے لیکن امریکنز جو میں نے مجھے یاد آ رہا ہے تو ایسا مسئلہ جی دیکھا ہے ایڈیا کی پاور دیکھئے بہت بڑی پاور ہے صلح کرانے میں خاص کر پٹن نے بولا ہے نا یہ جو جنگ رکوا سکتا ہے وہ موڈی جی رکوا سکتا ہے یوکرین کی پرائم منسٹر نے بولا یہ چیز اس نے بھی یہ بولی ہے کہ موڈی جی رکوا سکتے ہیں دونوں ملک راضی ہو گئے ہیں تقریبا اچھا اور کسی ٹیم پہ بھی جنگ رک سکتی ہے ان کے درمیان موڈی جی صلح کروا دے گئے امال اور پیس کی بات ہو چکی ہے دیکھو چالیس منٹ کی تقریب پٹن نے کی ہے کتنی چالیس منٹ کی پوری تقریب ہے اپنے دیش میں کی ہے اچھا پھر آپ اندازہ لگا کتنی بڑی بات ہے سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ بات کر رہا ہے کہ یہ جنگ صرف موڈی جی رکوا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے طرقات ہیں یہاں دیکھا جائے تو موڈی جی یکرین بھی گئے جنگ میں گئے کوئی جا گیا کوئی امیریکہ گیا ہے کوئی اور گیا ہے ملک کوئی ملک پاکستان گیا ہے کوئی بھی نہیں گیا موڈی جی میں مدھی کے ادھر یکرین نے ادھر پہنچے ہیں تو یہ کہ ادھر قدم رکھا ہے تو پوٹن نے بولا ہے میرا دوست ادھر آیا ہوا ہے تو جنگ روک دو ساتھ آٹھ دس گھنٹوں کے لیے جنگ بالکل روک دیں موڈی جی نے جیسی قدم رکھا تو جنگ روک دیں گے پھر آپ نے زیادہ لگا موڈی جی میں کتنی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے بھائی ہاں نا جہدہ بھی جاتے ہیں پیس اور امن کی بات کرتے ہیں بیلکل جی اچھا ہی پیغام لے کے جاتے ہیں کتنی طاقت پوٹن کے بھی بولا ہے جنگ روک دو اس میں کہاں کوئی فیدہ نہیں ہے بچے مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس میں فیدہ نہیں ہے یکرین کو بھی یہی بات بولی ہے کہ جہاں میں کچھ نہیں لکھا صحیح بات ہے وہی نہ جانے چلی جاتی ہیں بچے گھر تباہ ہو جاتے ہیں دیکھیں دنیا میں بات چل رہی ہے کہ نوبل انام امن کا پیس کا شانتی کا نوبل انام موڈی جی کو ملنے والا ہے دیکھیں نو موڈی میں کوئی بات ہے تو موڈی کو اتنا بڑا مدرب صاحب کہنے کے ان کو انام ملنا چاہے گے نوبل پرائز انام ہوتا ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ ان کو انام ملے گا نوبل انام یہ اسٹری رقم ہو جائے گی کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اگلی نیکس ویڈیو میں پھر ملے گے تب تک بھائی